آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں بدردین نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے بدردین کس جبان کا لفت ہے بدردین کے معنی کیا ہے بدردین نام کا مطلب کیا ہے بدردین میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے بدردین انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں بدردین ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے بدردین اردو میں کیسے لکھا جائے گا بدردین اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آل پر کلک کریں بدردین عربی زبان کا لفت ہے بدردین کے معنی ہے اور بدردین نام کا مطلب ہے دین کا چاند ہے دین اسلام کا چاند ہے بدردین میں نو حروف ہیں بے دال رے علف لام ڈبل دال یہ نون یہ انگلیش میں بدردین لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں بدردین لکھا ہوا ہے بدردین اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے در یہ جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں بدردین لکھنا ہے تو سب سے پہلے بے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دال کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ دال کو ٹچ کریں گے اور پھر اس کے بعد دوسری دال کی جگہ پر تشدید کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں نون کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح بدردین لکھا ہوا آ جائے گا بدردین لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں بدر الدین لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرور پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک بے نمبر دو دال نمبر تین ری نمبر چار علیف نمبر پانچ لام نمبر چھے دوبارہ دال نمبر ساتھ پھر دال اور اس دال کی جگہ پر اس طرح کا چین آئے گا اور اس کو کیا کہتے ہیں تشدید نمبر آٹھ یہ نمبر نو نون یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں دال آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں رے آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف یہ لائن کو اوپر لکھتے ہیں لام آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں دال آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں اور یہ تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حرف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے بے یہاں پر شاوٹ لکھیں گے دال یہاں پر شاوٹ لکھیں گے رے یہاں پر فل لکھیں گے علیف یہاں پر فل لکھیں گے لام یہاں پر شاوٹ لکھیں گے اور دال یہاں پر شاوٹ لکھیں گے اور دوسری دال کی جگہ پہ کیا بتا ہے یہ تشتید لکھیں گے اور یہ اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور نون یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا بے یہ کیا لکھا دال یہ کیا لکھا رے اور یہ کیا لکھا لیف اور یہ کیا لکھا لام اور یہ کیا لکھا دال اور دوسرے دال کے جگہ پر یہ تشدید اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لگایا نون یہ کیا ہو گیا بدر الدین ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ